اسلام علیکم میرے پیارے ویورز ریشم کی رشوئی میں آپ کا سواہ گٹ ہے آج ہم بنانے جارے خضور کی لڈو چلیے دیکھتے ہیں ہمیں خضور کی لڈو بنانے کین کن چیزوں کی ضرورت ہوں ایک کپ ناریل پاورڈر لیں گے پندرہ سے سولہ خضور لیں گے جن کے بیس نکال کر دردرہ پیس لیں گے دو چمز تیسی گھی لیں گے میں نے کچھ ٹرائ فروس لیے ہیں ایک کپ ماوا لیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گیس آن کریں گے گیس کی آج کو ہم دھیمی رکھیں گے ایک پین لیں گے پین کو اچھی طرح سے ہم گرم ہونے دیں گے تو ہمارا پین اچھی طرح سے گرم ہو چکا اب اس میں ہم ماوا ڈالیں گے ماوا کو ہم سمی سے سکھا ہی بھونیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے لگ بھگ پانچ ملیٹ تک ہم اسے دھیمی آج پہ بھونیں گے اسے اچھی طرح سے ملائیں گے ہم لگ بھگ ہمیں پانچ ملیٹ ہو چکے ہیں بھونے ہو چکے ہیں چھوڑ دیں گے ہماری گی اچھی طرح سے گرم ہو رہی ہے ہماری گی اچھی طرح سے گرم ہو چکی ہے اب اس میں ہم جو خضور کا پیسٹ ہے اسے ڈالیں گے اسے ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ہم بھونیں گے تقریباً دو منٹ تک اسے اچھی طرح سے ہم بھونیں گے تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں ہمیں خضور کو بھونے ہوئے اب اس میں ہم ماوہ ڈالیں گے ماوے اور خضور کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے ماوے کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اس طرح سے دونوں کو ہم مکس کریں گے الگ بھگ پانچ ملے تک انہیں بھونیں گے اسی طرح ہم اسے بھونتے جائیں گے کہ یہ دونوں آپس میں چپک جائیں اسی طرح ہم اسے بھونتے جائیں گے لگ بھگ ہمیں پانچ مینٹ ہو چکے ہیں ان دونوں کو بھونے ہوئے اب ہم ناریل پوڈر ڈالیں گے اس میں ناریل پوڈر ہم چار چمز ڈالیں گے باقی ہم لڈو کو رول کرنے کیلئے یوز کریں گے اب تینے چوچ کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے ہم اسے مکس کریں گے یہ تینے چیز کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم ڈرائی فروٹ ڈالیں گے ان چار چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم گیس آف کر دیں گے اور ان چار چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ آپس میں یہ چھپک جائے اب اسے ہم تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ تھنڈا ہو چکے ہیں اب ان کے ہم لڈو بنائیں گے تو لڈو ہم اس طرح سے بنائیں گے اور نائرل پاڈر میں ہم رول کریں گے اس طرح سے ہم لڈو بناتے جائیں گے اور رول کرتے جائیں گے اس طرح سے ہم سارے لڈو کو بنائیں گے لگ بگ مجھے چار لڈو ہمارے بن چکے ہیں تو ہمارے لڈو بن چکے ہیں آئی ہوپ کہ میری خضور کے لڈو آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر ویڈیو اچھا لگی تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں اور بیر گھنٹی کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں ایسی ہی مزید ویڈیو کے لئے تب تک اللہ